ڈاکٹر یاسمن راشد کے پیشی آپ کے ریمارکس پر اپوزیشن نے استیفے کا مطالبہ کر دیا وزیر صحت کا چیف جسٹس سے گلہ گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ کام کریں آپ کا کردار قابل تحسین ہے استیفہ نہیں دینے دیں گے چیف جسٹس ساقب نصار کا جواب اسی پر بات کریں گے نومائندہ لاہور نیوز عمر شاکر سے عمر شاکر بتائے گا اور کون کون سے باتیں سامنے آئیں سپریم کور لاہور ریجسٹری میں پرائیوٹ جنیورسٹس کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس کی سامات میں سبائی وزیر سے ہے ڈاکٹر یاسمن راشد عدالت کے روبرو پیش ہوئی ڈاکٹر یاسمن راشد روسترم کے قریب تھی جس پر چیف جسٹس پاکستان نے ان سے استفتار کیا کہ ڈاکٹر یاسمن راشد آپ بتائیں خیریت سے آئی ہیں جس پر ڈاکٹر یاسمن راشد نے عدالت کو بتایا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو استفار نہیں دینے دیں گے آپ اپنا کام کریں چیف جسٹس نے مزید رمارک سیئے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ ہمارے لیے بہت قابلے انکرام ہیں آپ کا پورا کیریئر بے داگ ہیں چیف جسٹس پاکستان نے ڈاکٹر یاسمن راشد مقالمے کے دوران مزید رمارک سیئے کہ ہمارے خلاف بھی مہم چلائی جاتی ہیں ایسے ورڈ سیپ میسیجز موجود ہیں تو کیا ان حلاف پہ ہم کام کرنا چھوڑ دیں چیف جسٹس پاکستان نے ڈاکٹر یاسمن راشد سے استفدار کیا کہ کس نے آپ کے خلاف یہ مہم چلائی ہے آپ کا کردار قابل تحسین ہے ہمارے پاس آپ کی تعریف کے لیے الفاظ موجود نہیں آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں ہم آپ کو سیفا نہیں دینے دیں گے یہ مقالمہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس پاکستان ساکیب نصار اور ڈاکٹر یاسمن راشد کے ایک کیس کے دوران یہ مقاملہ مقالمہ جو ہیں وہ سپریم کور لاہور ریجسٹری میں ہوا ہے جی شکریہ امر شاکر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے